رمزا رمزا ایمان دے رمزا 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 میں دے مان دے رمزا رمزا نحمد و نصل على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے اس امت کو ایک نہائیت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ اتا فرمایا ہے اس مہینے میں جنت کے دروازے کول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعتین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے اور رزق اور رزق میں بڑوتری کر دی جاتی ہے اس مہینے کو باقی تمام مہینے پر خاص فضیلت حاصل ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرَ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے یہ بابرکت اور فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کے ارشاد فرمایا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا قُطِبَ عَلَيْلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پہ كَمَا قُطِبَ عَلَيْلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کیوں فرمایا گیا تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ روزہ ایک مشکت والا کام ہے ایک مشکت برا عمل ہے تو اگر اس کا کوئی مثل بیان کر دیا جائے تو کسی قدر اس میں آسانی آ جاتی ہے تو یہاں پہ مسلمانوں کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ روزے صرف آپ پر فرض نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی عمتیں گزری ہیں ان پہ بھی یہ روزے فرض کر دیا گئے تھے رمضان کی آمد سے پہلے اس کی فضیلت اس کی اہمیت اور اس کے مقاصد سے خود آگاہی ضروری ہے تاکہ جس طرح یہ اہم مہینہ ہے جس طرح یہ عبادت ہے اسی کے بقدر اس کی تیارے بھی کی جا سکے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے آخر میں ایک خدوہ دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے اور اس میں رمضان کے آمد کی خوشخبری سنائی جاتی تھی اور رمضان کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا تھا اور اس کی تیاری کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی رمضان چونکہ ایک مشکت برا مہینہ ہے اس میں نفس انسانی کا خوب امتحان لیا جاتا ہے تو اسی مناظبت سے اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری بھی کرنی چاہئے رمضان کی تیاری کیسے کرے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے ایک ذہنی اور روحانی تیاری اور دوسری عملی اور جسمانی تیاری روحانی تیاری کے سلسلے میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تقوی ہے جس طرح کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ یہ روز تم پر کیوں فرض کیے گئے اس کی وجہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ تقوی کا حصول ہے یعنی اس وجہ سے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ تو تقوی کے لئے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اخلاص نیت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کی خوب تیاری کرو اور اس میں اپنی نیتوں کو درست کرو بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی اگر نیت خالص ہے تو عمل اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہے لیکن اگر نیت میں کوٹ ہے ریاکاری ہے تو یہ عمل نہ صرف مردود ہے بلکہ قیامت کے دن اس کی پوجھ بھی ہوگی تو رمضان سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے کہ جو روزے رکھتا ہوں اور جو اعمال کرتا ہوں وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے روحانی تیاری کے سلسلے میں دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ نہ صرف رمضان سے قبل بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اس کا احتمام ضروری ہے اور وہ گناہوں سے بچنا ہے توبہ اور استغفار کرنا ہے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نکتہ لگتا ہے اور وہ جس قدر گناہ کرتا جاتا ہے دل سیاہ ہوتا جاتا ہے اور بالآخر دل بلکل سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان گمراہی کے راستے میں لگ جاتا ہے تو اسی وجہ سے رمضان سے قبل گناہوں سے توبہ کرنی چاہئے حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کسرت استغفار کیا کرو اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کیا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے ارشاد ہے کہ استغفار کیا کرو اور میں دن میں سو مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل کرنے سے پہلے استغفار کرنا ضروری ہے تاکہ دل کی جو سیاہی ہو وہ صاف ہو جائے اور دل بالکل خالص ہو جائے اور تب اگر عمل کریں گے تو اس میں آسانی ہوگی اس میں روحانیت ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ نفس کے خواہشات کو بھی کنٹرول کرنا چاہئے اگر نفس کسی گناہ کا مطالبہ کرے تو فوراں اس کا صدیباب کرنا چاہئے اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر نفس گناہ پہ اوبارے تو اس کے مقابلے میں فوراں نیک عمل کرے اور جس مجلس میں آپ بیٹے ہو وہاں سے اٹھ جائے اور کسی نیک صالح مجلس میں تشریف لے جائے اسی کے ذریعے نفس کے خواہشات کنٹرول ہو سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرنی چاہئے اور کسرت سے ذکر و اسکار بھی کرنا چاہئے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں جو دوسری تیاری ہے وہ عملی یا جسمانی تیاری ہے رمضان رضاِ الٰہی کے خاطر خود کو مشکت میں ڈالنے کا نام ہے انسان گیارہ مہینے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اور اس میں صبح شام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اچانک عادت ختم نہیں کی جا سکتی بلکہ درجہ بہ درجہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے اسی لئے ضروری ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے بندہ جسمانی طور پر بھی اس کے لئے تیار ہو جسمانی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ معاملات کی درستگی ہے اگر انسان کے معاملات درست نہ ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے اسی لئے ضروری ہے کہ اگر انسان پر حقوق العباد ہو تو اس کو ادا کرنے چاہیے اس کی تلافی کرنی چاہیے اگر اس پر کوئی کرزہ ہو تو کرزہ ادا کرنا چاہیے اور اگر حقوق اللہ میں سے ہو تو اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے جسمانی تیاری کے سلسلے میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ اوقات کار کو ترتیب دینا ہے یعنی ٹائم ٹیبل بنانا ہے اپنے روزمرہ کے اوقات کو ایک شوڈیول میں ترتیب دینا ہے یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کون سا کام کب کس وقت کرنا ہے ہمیں معلوم ہو جائے کہ سونا کب ہے جاگنا کب ہے کانا پینا کس وقت کرنا ہے تو اسی لئے ٹائم ٹیبل کا ترتیب دینا ضروری ہے اور اس میں ایک خاص بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو رمضان کے اوقات کے مطابق کرنا چاہیے اس میں انسان رمضان میں آسانی ہو جاتی ہے اس میں انسان کے لئے رمضان کے دنوں میں آسانی ہو جاتی ہے تیسری جو اہم چیز ہے وہ نماز با جماعت کی پابندی کرنا ہے اگر مرد حضرات نماز با جماعت کی پابندی کریں گے اور خواتین جو ہے وہ گروں میں آزان کے فوراں بعد نماز ادا کریں گی تو اس کے ذریعے خود بخود انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے اور رمضان کے دنوں میں اس کے لئے نہایت آسانی ہو جاتی ہے ناظرین رمضان دین کے پانچ ارکان میں سے ایک خاص رکن ہے اور یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے اور فرض میں ذرا سی کوتاہی کرنے پر اس میں خرابی اور فساد آجاتا ہے لہٰذا جو ان سب میں بنیادی اور ضروری چیز ہے وہ رمضان کے بنیادی مسائل کا سیکھنا ہے کسی عالم دین سے رمضان کے بنیادی مسائل کا علم حاصل کرنا نہائیت ضروری ہے نہ صرف یہ خود کے لئے بلکہ جو مسائل سیکھیں وہ اپنے گھر والوں تک بھی پہنچائے اس لئے کہ ان پہ بھی روز فرض ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں وہ بھی مومنین ہیں تو ان پہ بھی رمضان کے روز فرض ہیں ان میں بھی کتاہی سے اس پہ کزاں اور کفارہ لازم آ سکتے ہیں اور سب سے آخر جو چیز ہے وہ دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے جو دعائیں منقول ہیں احادیث میں وارد ہوئی ہے ہر وقت کی دعا اسی وقت میں پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَعَةِ رمزان رمزان ایمان دے رمزان 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 میں ایمان دے رمزان رمزان رمزان